ہم بات کریں گے ڈی بریفنگ کے کنسپٹ کے بارے میں ایک بہت ہی انٹریسٹنگ جائزی سے کنسپٹ ہے جائکالجی میں تو چلے سٹارٹ کرتے اپنے ویڈیو ڈی بریفنگ is actually a process جس میں آپ دیکھتے ہوتے ہو کہ جیسے ہم نے پہلے ہی سے پہلے آئی آر بی کے بارے میں پڑھا تھا جس میں وہ چیزیں ریکھی جاتی ہیں یعنی کہ آپ ریسرچر ہیں اور آپ کوئی پلان جو ہے آپ نے کہ آپ کسی پارٹیسپنٹ کسی پرسن پر ریسرچ پروجیکٹ کرنا چاہ رہے ہو کسی پر ریسرچ کوئی ایکسپریمنٹ کرنا چاہ رہے ہو تو آپ اپنا سارا پلان پہلے آئی آر بی یعنی ایکسپرٹ ریسرچرز کو دکھاؤ گے سببیٹ کرواؤ گے اور وہ اپروول دیں گے دن آپ وہ کام کر سکتے ہو اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ دی بریفنگ actually وہ process ہوتا ہے جس میں آپ مطلب is a process that occurs after a research study اور an experimental session involving participants یعنی کہ basicly جب آپ کا session complete ہو جائے گا یعنی کہ آپ نے کسی پرسن پر اپنی research complete کر لی آپ کا experiment complete ہو گیا then you are going to see کہ آپ جو اس پرسن پر آپ نے research project کیا اس person participant کو آپ involve کرو گے اور اس کی experience تو ہے اسے کہوں گے کہ آپ اپنے experience اپنی جتنی بھی misunderstanding ہے جو جو چیزیں آپ نے during the process جو ہے وہ feel کی ہیں اپنے emotion اپنے psychological effects ہر چیز جو ہے آپ کھل کے share کریں ٹھیک ہے ڈی بریفنگ کا ایسا session ہوتا ہے اس کے اب ڈی بریفنگ کی session میں basically آپ researchers جو ہیں as a researcher آپ اپنی true nature بتاؤں گے اور purpose بتاؤں گے کہ آپ نے basically study جو ہے وہ conduct کیوں کروائی right آپ کے participant پہ آپ نے یہ بہت سے چیزیں تھی جو آپ نے session experiment کی دوران اپنے participant کو وہ نہیں بتائی ہوئی تھی تو آپ آپ نے جب ڈی بریفنگ کا session ہو رہا تھا آپ نے اس میں ہر چیز بتائی اور اس participant کو آپ نے ہر چیز شیئر کی کہ پہلے اس کی explanation لے کہ وہ کیا feel کر رہا تھا then آپ نے اپنے ہی ساری چیزیں جو ہیں وہ سے شیئر کی let's suppose کہ آپ نے کوئی آپ کا experiment تھا وہ کسی images کے بارے میں تھا اور آپ اپنے participants کو کچھ images دکھا گئے اور اس کی expression لینا چاہ رہے تھے اور وہ چیزیں آپ نے خود کچھ بھی نہیں discuss کیا آپ جس اس کی opinions لے رہے تھے لیکن ڈی بریفنگ کے session میں آپ خود بھی ہر چیز discuss کروں گے کہ آپ نے وہ images دکھائیں اور آپ کا کیا motive تھا یا اس کے پیچھے آپ کی کیا logics تھے ٹھیک ہے تو ہر چیز جو ہے وہ ڈی بریفنگ کے session میں clear ہوتی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے کیا چیزیں ہوتی ہیں جی آپ دیکھ رہے ہوتے ہو کہ کہ sometime آپ نے کچھ false information بھی ان کو session کے دوران experiment کے دوران دی ہوتی ہے تو وہ آپ یہاں پہ clarity کر رہے ہو دے ہیں اور چیز clear کہ آپ نے یہ چیزیں false کیوں دکھائی تھی آپ کے کیا motive تھا آپ اس کی کیسے reaction لینا چاہ رہے تھے ٹھیک ہے تو یہ ایک interesting سا easy سا concept تھا بس سے regarding آپ کا کوئی question ہے کچھ بھی share کرنا چاہتے ہیں مجھے comment section میں بتائیں اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت ملتے ہیں نیکس روڈیو میں